موسیقی ایک چھوٹی سی بات میں اپنے سبی بائیوں سبی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو بائی بہن مضائف کرتے ہیں اور ان میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے جب کوئی مجھے بھی بیان کرتا ہے تو میں بھی انہیں یہی تاقید کرتا ہوں جو میں ابھی آپ سب کو کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں یقیناً بہت طاقت ہے اور جو بھی کوئی بائی یا بہن کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتا ہے تو اس کو کامیابی اللہ کی طرف سے ضرور ملتی ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو جلدی مل جاتی ہے اور کچھ کو دیر سے ملتی ہے لیکن اس میں بھی ہماری اپنی ہی کمی اور قطعی ہوتی ہے اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں تو سب سے مین بات جو آپ کو کہنا چاہوں گا بہت سارے بچے بچے ایک ورس میں پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ شکران اللہ ہمارا کام ہو گیا تو ان سب کو بھی میں کہتا ہوں اور جو نہیں بھی لکھتے یا نہیں بھی بیان کرتے تو ان سب کے لیے بھی یہ ایک واضح طور پر پیغام ہے کہ جو میرا بھائی جو میری بہن بیٹی کوئی بھی وظیفہ کرے یا عملیات کرے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے یعنی جس طرح کسی نے شادی کا کیا یا رزق کا کیا یا اولاد کا کیا تو جب آپ کا ٹارگٹ پورا ہو چکا آپ کا مقصد حاصل ہو گیا تو دو نفر شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں ضرور ادا کریں اور کوئی بھی میٹھی چیز لے کر بچوں میں ضرور تقسیم کر دیا کریں تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف میرے عزیز بھائیو بھائیو اور بچوں میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبتر فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے اس دین مبارک دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس دین کے سب سے زیادہ اس کے شایان شان دو چیزیں ہیں یعنی دین اسلام کے ایک اچھے اخلاق ہے اور ایک سخاوت ہے بخیل سے میرے اللہ بہت نفرت کرتا ہے اور میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی میرے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو بہت خوبصورت بنایا ہے باقی جنتوں کو اللہ تعالی صرف کن کہا بن جا اور وہ بن گئی لیکن جنت الفردوس کو میرے اللہ کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور سجایا ہے اور اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو بنا کر فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل آدمی کبھی داخل نہیں ہو سکتا میرے عزیز بچوں وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اس کے لئے بیل لکھ ہے کہ جو بخیل ہیں وہ جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اس سے ایک تو سب سے بڑی بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کریں اس کی ایک چھوٹی سی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں یعنی اپنی رہائش کو تبدیل کرتے ہیں تو سب سے اچھی چیزیں بھی ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو یہ ہماری زندگی ایک عارضی قیام کا ہے یہاں سے ہم نے اپنی اصل دنیا میں جانا ہے تو جتنا زیادہ آپ یہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کو اس جہاں میں فائدہ ہوگا یہ اسلام اللہ تعالی نے اتنا خوبصورت ہمیں عطا کیا جس کی کوئی حد نہیں اس میں ہر چیز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری معاشر سکھائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو سبحان اللہ اور میرے آقا کریم نے بیوی سے فرمایا اگر میری شریعت میں سعیدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا کہ خامد کو سعیدہ کرے اور بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشہ کھیج کے دکھایا بنا کے دکھایا ہر ایک کی قیمت بتائی ماں کے بارے میں کہ ماں تیری قطمہ تلی جنت ہے اور یہ بھی تریخ میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور سور فاتح کو پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی میری ماں کی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک امہ جال لبائک کا مطلب ہے حاضر اور باپ کے بارے میں میرے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ باپ ہماری جنت کا دروازہ ہے بہت سارے میرے بھائی بہنوں کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ ماں کے گھتموں تلے جنت ہے لیکن اگر خدا نہ خاصت دروازہ ہی نہ کھلا تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے تو باپ کا مقام بھی بہت زیادہ ہے اور میرے آقا کریم نے کیا فرمایا سب سے بہترین انسان جو اپنی بیوی سے چس روک کرے اور سب سے بہترین عورت جو اپنے خاوند کی منشہ کو دیکھے یعنی اس کی اطاعت گزار ہو اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجبات بیان کی جو آج کل معاشرہ میں بہت بڑا بوجھ بنتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیا ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو صاحبہ اکرام نے کہا جی حضور کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور وہ گھر واپس آگی ماں باپ کے اور اگر اس کے ماں باپ نہیں ہے بھائی ہے تو ایسی بیٹی یا ایسی بہن ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو جس طرح کا ہمارا معاشہ ہے وہ تو ویسے ہی باغی ہوتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل ترین صدقہ ہے سبحان اللہ ہمارے ہاں برسگیر میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر ایسے قبیلے ہیں جہاں پر بہنوں کو یا بیٹیوں کو وراست میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا یہ وراست یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے اور جس اللہ کے بندے نے خود کمایا ہو تو اس میں سے وراست نہیں ہوتی لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ بھی آیا تو اس کو صحیح حصے کے ساتھ تقسیم کیا جائے ہاں اگر اپنے پاس سے بھی کچھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھلا ہی کرے گا ہاں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا شادی کی اس پہ جنت واجب ہو گئی سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہے اور پھر فرمایا میرے آقا کریم نے کہ جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اور اس نے ان کی دولی اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یہ ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کا اشارہ کر کے دکھایا تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی دو ہو تو میرے آقا کریم نے پھر فرمایا جس نے دو کی شادی کی وہ بھی ایسے ہی ہوگا تو اللہ بھلا کرے اس صحابی کا جس نے بوچھا آقا کریم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا جس کی ایک ہی ہے اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا سبحان اللہ تو میرے عزیزوں اسلام نے ہمیں مکمل ذاتہ حیات دیا کہ ہم کیا کریں یوں ان کے اس حد تک ہے ایک حدیث ہے جس کا مخوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو لکمہ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے تو اسلام ہمیں کیا توئین اور زندگی گزارنے کا ایک سلی کا بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ نیکیا کریں اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو اپنی بھائیوں کی مدد نہیں کرتے اور باہر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات استوار کرتے ہیں اور بھڑ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں لیکن ایک بات یاد کیے گا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا ایک گناہ سواب اور اگر آپ اپنے کسی بھائی کسی بہن کسی عزیز کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دو گناہ عجر عطا کرتا ہے اور میں آپ کو وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عجر اور فائدہ دنیا اور آخرت میں دونوں جھانوں میں ہوگا اور صدقہ دینے کے بارے میں تو یہ تو باز ہے طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ نے قسم اٹھائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا تو جس بات پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا لی اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بیٹیوں سبھی بہنوں کے بہت اچھے نصیب اور مقدر ان کو عطا کریں آمین سم آمین اور ہمیں صحیح بہنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا تو مل دیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی وزی پھر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ